کبھی لفظ ملاد و نبی کا استعمال ہوگا یہ گمان کبھی نہیں جانا چاہیے کہ یہ لفظ بیدت ہے ماذا اللہ یہ سیاہ ستہ کی ٹرم ہے اب کسی نے پڑھائی کم ہو اور چند رٹی رٹائی باتوں سے تغریریں کرتے ہوں تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے پھر قرآن مجید کی طرف آتے ہیں کہ کیا کسی پیغمبر کی ولادت کا دن itself کوئی خاص significance رکھتا ہے دنوں میں ولادت کے دن کی کوئی خاص اہمیت ہے بعض لوگ کہہ دیں گے جی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے بس ولادت ولادت ہے یہ بھی قرآن مجید کے تصور کے خلاف ہے سورہ مریم کو پڑھئیے آیت نمبر پندرہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے اشارت فرمایا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبع سحیہ اور سلام ہو یحییٰ پر یوم ولد ان کے یوم میلاد پر یہ قرآن ہے سلام ہو یحییٰ پر ان کے یوم میلاد کے اور سلام ہو یحییٰ پر ان کے یوم وفات میں اور سلام ہو یحییٰ پر ان کے یوم بیست پر یعنی جس دن ان کی ولادت ہوئی اس دن بھی سلام جس دن ان کی وفات ہوگی تو یوم ویسال پر بھی سلام اور جس دن دوبارہ ان کی بیست ہوگی اٹھیں گے اس دن پر بھی سلام تو آپ نے دیکھا کہ تین دنوں کو ایک پیغمبر کی زندگی میں اللہ عرب و عزت نے ان کی زندگی کے باقی سارے دنوں سے منفرد اور ممتاز کر دیا اور ان میں پہلا دن یوم میلاد ہے اگر ولادت کے دن اللہ عرب و عزت کے ہاں ایک پیغمبر کی زندگی میں بڑی منفرد ممتاز اور خاص اہمیت اور فضیلت اور برکت کا حامل نہ ہوتا تو پیغمبر کے تو ہر دن اللہ کی بارگاہ سے صلاة اور سلام ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے تو پیغمبر کے ہر دن سلام اترتا ہے ہر دن برکات ہوتی ہیں مگر اس دن جسے کہا کہ سلام ہو اس پر ولادت کے دن اس کا مطلب یہ ہے کہ ولادت کا دن پیغمبر کے زندگی میں خصوصیت کا حامل ہے اسی طرح سورہ مریم میں آگے آیت نمبر تیتیس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی علیہ السلام فرماتے ہیں اور سلام ہو مجھ پر میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا میری بے ست کے دن تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خود دعا کی اور اللہ رب العزت سے مانگا کہ میرے میلاد ولادت کے دن باری تعالی مجھ پر سلام ہو ان دعایات کریمہ سے قرآن مجید کی نص سے یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ تو پیغمبر کی زندگی کا ہر دن باعث برکت اور باعث سلامتی ہے اور ہر دن اس پر اللہ کی رحمتیں برکتیں اور سلامتیاں نازل ہوتی ہیں مگر پیغمبر کی ولادت یعنی میلاد کا دن اللہ کے ہاں غیر معمولی اہمیت کا ہوتا ہے چونکہ اللہ نے پیغمبر کی پوری زندگی میں اس کے یومِ ولادت کو ساری زندگی سے الگ ممتاز کر دیا ہے اور بطور خاص اس دن اپنے پیغمبر پہ سلام پڑھتا ہے سو امت کے لیے سنتِ الہیہ ہو گئی کہ پیغمبر کی پوری عمر درود و سلام پڑھتے رہیں مگر جب اس پیغمبر کا یومِ ولاد آئے تو ساری امت کسرت کے ساتھ اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس پیغمبر پہ درود و سلام پڑھے یہی یومِ ملاد منانا ہے کہ ولادت کے دن کسرت سے حضور پہ درود و سلام پڑھا جائے ولادت کے مہینے کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے کیوں؟ یہ امتیاز یومِ ملاد کی نسبت سے اللہ رب العزت نے خود قائن فرما دیا ہے سو یہ سنتِ الہیہ ہے اب یہاں ولادت کی نسبت سے ایک آیت کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور بڑی ایک لطیف بات ہے وہ حضورﷺ کی ولادت کا ذکر ہے اسی لفظ کے ساتھ اور وہ سورة البلد ہے سورة نمبر نوے اس کی پہلی تین آیتیں آیت نمبر ایک دو اور تین فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کیوں؟ قسم اس سبب سے نہیں کہ یہاں میرا اس شہر میں میرا گھر ہے کعبہ ہے اس میں صفا مروہ ہے اس میں لوگ حج اور تواف کے لیے آتے ہیں اس میں حتیم ہے اس میں آب زمزم ہے قسم کسی اور وجہ سے نہیں کہ یہاں میرے مناسے کے حج عدا ہوتے ہیں نہ اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں کیوں؟ وَأَن تَحِلُّمْ بِحَاظَ الْبَلَدْ میرے حبیبِ مکرم صرف اس لیے کہ تیری اقامت اس شہر میں ہے تیرا قیام اس شہر میں ہے تیری سکونت اس شہر میں ہے چونکہ یہ شہر میرے حبیب تیری جائے سکونت ہے اس لیے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اب اگلی آیت میں اس سے بھی لطیف ترک نکتہ بیان کیا ہے یہاں قسم کھائی اس لیے کہ یہ شہر میرے حبیب تیری جائے سکونت ہے آگے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ جائے سکونتِ مصطفیٰ شہرِ اقامتِ مصطفیٰ اس کی قسم کھا کر فرمایا اور قسم صرف اس شہر کی نہیں جس میں میرے حبیب آپ کی سکونت ہے پھر قسم اس والد کی بھی ہے جسے آپ کا والد ہونے کا شرف نصیب ہوا اور قسم کھاتا ہوں اس والد کی وَمَا وَلَدْ اور پھر قسم کھاتا ہوں اس کی جس کا ملاد ہوا وَمَا وَلَدْ جس کی بلادت ہوئی تو میں نے ارز کر دی ہے ولادت ملاد یہ متبادل لفظ ہیں ایک ہی لفظ ہے عربی زبان میں آپ اس کو اردو میں پیدائش کہہ لیتے ہیں عربی میں اسی کو ولادت بھی کہتے ہیں اسی کو ملاد بھی کہتے ہیں یہ کا لفظ ہے تو فرمایا اس جائے سکونت کی بھی قسم ہے میرے حبیب اور اس جائے ولادت کی بھی قسم ہے میرے حبیب جس شہر میں تُو نے قیام کیا اس کی بھی قسم اور جس شہر میں تیرا ملاد ہوا اس ملاد والے مولود کی بھی قسم ملاد ہونے والے کی اور جسے تیرے والد ہونے کا شرف نصیب ہوا خواہ وہ سیدنا ابراہیم ہوں یا خواہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں جسے بھی تیرے نصبِ آباؤ اجداد میں تیرے والد ہونے کا شرف ہوا اس کی نسبتِ والدیت کی بھی قسم ہے اور اس کے نصب سے جب تیری ولادت ہوئی تو صاحبِ ملاد کی بھی قسم ہے اور شہرِ ملاد کی بھی قسم ہے تو قرآنِ مجید نے اس لطیف پیرائے میں اس طرح حضرت علیہ السلام کے ملاد کا ذکر اور دیگر انبیاء کے ملاد کا ذکر کیا ہے اب اگلی قسط میں اگلی گفتگو میں انشاءاللہ و تعالی آپ اس کی روشنی میں اب احادیثِ نبوی کے مضمون کو اس موضوع پر آگے لے کے چلیں گے وَمَا عَلَيْنَا اِلَا